اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایک ایسے آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور لائف کو انجائے کر رہے ہوں گے آج ایک بہت مزے کی اپلیکیشن ہے کوٹس کریٹر یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کچھ دن پہلے اس کو میں نے دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور انسٹال کر کے آپ کو دکھاؤں 4.4 اس کے سٹارز ہیں 3 کے ری بیوز ہیں اس کے اور ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں 21 MB کی اس کی فائل ہے 100 کیس کے ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں اور اس کا جو انٹرفیس ہے کچھ اس طریقے کا ہے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں بہت خوبصورت سا کلر فل سا ہے اس میں پہلے سے ہی پری میڈ ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں آپ چاہیں تو انہی کو ایڈٹ کر کے جو کوٹ بھی آپ نے لکھنا ہے جیسے ہمیں فیس بک کیلئی پوسٹ چاہیے ہوتی ہے یا ہمارے انسٹیگرام کے لئے ہمیں پوسٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کسی ایمیج کی اوپر ہم کچھ لکھ سکیں اور اسے خوبصورت سا کوٹ لکھ کے سیف کر لیں یہاں پہ پہلے سے بنے ہوئے کوٹس بھی اویلیبل ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے خود کے کوٹس یا آپ گوگل سے بھی کوٹس لے سکتے ہیں تو چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں کنٹینیو پہ کلک کریں گے لینگویج سیلیکٹ کریں گے ٹیکس بھی لکھا ہوا آ رہا ہے اور اس کے علاوہ فریمز ہیں اور مزید بھی اس کے کچھ پینلز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو ہم کہہ کرتے ہیں ہم یہی جو پہلے سے بنے ہوئے ٹیمپلیٹس ہیں انہی پہ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں کوئی سے بھی اگر آپ ٹیمپلیٹس لیتے ہیں اوپر ایک سلائیڈر ہے اس کو آپ رائٹ لیفٹ پہ کرتے ہیں تو ٹیکس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہوتی ہے اور جو نیچے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ایمیجز بنی ہوئے ہیں اگر آپ ان کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایمیجز شو ہو رہی ہیں اس پہ آپ جیسے لکھا ہوئے ڈبل ٹیپ ٹو چینج ٹیکس پکچر پہ لکھا ہو آ رہا ہے آپ جب اس کو کلک کریں گے تو آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے مختلف ایمیجز ہیں جیسے ہم اس ایمیجز کو لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ چلے کچھ بھی ہم لکھ لیتے ہیں شائن ایز ایسا سن لکھ لیتے ہیں شائن لائک ایسا سن لکھ لیتے ہیں مطلب آپ کو یہ اچھا سا لکھ لیں لیکن بس یہ میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں تو جیسے میں اس کو ٹک کروں گی تو یہ ایمیجز کی اوپر لکھا ہوا آ جائے گا پھر آپ چاہیں تو آپ ایمیجز کا کلر چینج کر سکتے ہیں کلر چینج مطلب یہ مراد ہے کہ اس کی کپیسٹیز کی جو اپیسٹی ہوتی ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایمیجز پیچھے ڈارک نظر آئے ایمیجز لائٹ نظر آئے یا جو آپ کے پاس ٹیکسٹ لکھا ہوئے یہ کسی اور کلر میں ہو ٹیکسٹ کا سٹائل چینج ہو ٹیکسٹ بولڈ میں لکھا ہوا ہو یا ٹیکسٹ کی پوزیشن چینج ہو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آتی ہیں جیسے میں اس کو کلک کر رہی ہوں تو ٹیکسٹ جو ہے وہ چینج ہو رہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے جو بھی ٹیکسٹ لکھنے ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگ لی لکھنے ہیں کیونکہ ٹیکسٹ میں بھی ٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ طرح کا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے وہ فنگی سا ہوتا ہے وہ فنگی چیزوں کے لیے ہوتا ہے کچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈائٹ ہو رہا ہے گریڈینٹس پہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ گریڈینٹ کیا ہوتا ہے دو کلرز ہیں یا دو سے زیادہ کلر ملک کے جو ہے وہ شیڈ دے رہے ہوتے ہیں یہ ایفیکٹس میں دیکھیں تو اگر آپ بیک والی امیج کو دیکھیں تو وہ لائٹ ڈارک ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہو گیا اسے تو اس طرح سے اس کی سیچوریشن آپ بڑھا سکتے ہیں اس کی برائیٹنس بڑھا سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی آپ اس کی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی سے ہی مراد ہے کہ پکچر جو بیک والی ہے وہ تھوڑی سی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی جیسی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کافی اچھا مطلب وہ کافی اچھا ایک سافٹوئر ہے بیسکس اگر آپ بیسک بیسک کام کریں تو اس پہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے آپ کا ڈیلی کا کام ہے جلدی جلدی کا تو آپ جلدی کا کام جا ہے وہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ فلٹرز بھی دیئے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی فلٹر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ پہلے سے پری میریٹ فلٹرز ہوتے ہیں یا اگر دیکھیں اگر میں فریم ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں ٹیکس کے اراؤنڈ تو فریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریمز دیئے میں ہیں بورڈرز دیئے میں ہیں آپ اس میں سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکس کے بارے میں ہے کہ آپ اس کو کس سائٹ پہ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ اس کے اندر ہے آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے کافی ساری جہاں وہ نیچی اس میں ڈیٹیلز مل جائیں گی یہ دیکھیں آپ اس کو خود بھی اپنے فنگر کے ساتھ اگر کرتے ہیں ٹیکس وہ موو ہو سکتا ہے کافی ایکسپلینیشن ہے اس کے اندرہ میں اگر ایمیج چینج کرنا چاہوں ایمیج بھی کلک کروں تو ٹیکسٹ ہی رہے گا لیکن ایمیج وہ چینج ہوتی رہے گی آپ اپنے اکارڈنگ لی اس کو کر سکتے ہیں تو بتائیے کیسے لگی ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ